تم لوگ انڈیاں ہو بائی چوائس ہم لوگ انڈیاں ہیں بائی چوائس اپنی پسند سے اندوستان میں رہ رہے ہیں ہمارے کبھی اسی طریقی ہے خات سے یہی خات اپنے ملائیں گے نہ بلائے آپ کے آئیں گے نہ نکالے آپ کے جائیں گے اونجی پتیوں کی پارٹی اور مصدوروں کی پارٹی سرکار بنانے کے لیے ایک ساتھ ہو سکتی ہے تو انصاف کے حصول کے لیے ہم لوگ کیوں نہیں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں اور آزادی اس پر تک نہیں مل سکتی جب تک سب لوگ مل کر نہیں لڑیں گے انگریزوں کی پالیسی سبسکار شاکر اسلام کی رائے لوگ یہ سوچتے ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ مگر سے والے لوگ تنگ ذہن ہوتے ہیں غیر قابل ہوتے ہیں بے صلاحیت ہوتے ہیں اسی مدر سے کب وہ کہلات آئے ہوئے ہیں اور یہ جو تحریک ہے انیس سو پندرہ سولہ کے زمانے کی عجیب تحریک تھے ذرا سوچیں اور کیجئے افغان اسلام جو مسلمانوں کا علاقہ پلاننگ کرنے والے مسلمان مولوی مدر سے کے پڑے میں ترہانے والے مدر سے میں حدیث کا دست دینے والے اور اس پلاننگ کی تیاری کرنے والے بھی جو چھ شاکر تھے وہ بھی مولوی تھے جو ان کے پڑے میں ایک مدر سے کے پڑے میں اور اس پلاننگ کو ہلی مولوی ڈینک سائل بنائی گئی چلا وطن حکومت اندوستان کی چلا وطن حکومت وہاں بنائی گئی بنانے والے مول بھی تھے پلاننگ کرنے والے مول بھی تھے مسلمان تھے اور صدر کس کو بنایا گیا معلوم ہے کس کو بنایا گیا آپ نے بتایا نہیں ہے نہیں بتایا مولانا نے مدرہ کے راجہ مہندر پرطاق کو بنایا گیا کسی مسلمان کو نہیں بنایا بلکہ مدرہ کے راجہ مہندر پرطاق کو اپنانستان میں بنائی گئی سرکار جو بھارت کی پہلی ارثم سرکار تھی بھارت کی سرزمین سے باہر اور مسلمانوں نے بنائی گیا مولویوں نے بنائی گیا اور راجہ مہندر پرطاق کو اس کا پریزمنٹ بنایا گیا اپنوں کے بداری سے دوتا چل گیا ردش شیف علین میں رحمد الرحالے کو کریفتار کیا گیا محلتہ میں رکھا گیا اور وہاں سے واپس آنے کے بعد خلافت ہاؤس میں ممبئی میں جو مشورہ کیا گیا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ تیادت جو ہے آزاد بنا ہندوستان کا سب سے زیادہ ضروری ہے اور آزادی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک سب لوگ مل کر نہیں لڑیں گے انگریزوں کی پولیس ہی تھی ہے کہ مسلمانوں کو الگ کر دو اور دوسروں کو الگ کر دو مسلمانوں کو الگ کر دو دوسروں کو الگ کر دو تو پھر ہاں آسانی سے اپنی حکومت چلاتے رہیں گے طاقت نہیں بنے گی یہ تھے حضرت شیخ علین مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ جنہوں نے انگریزوں کی اس سادش کو دولا تھا اور فیصلہ کیا تھا کہ جاندی جی کی قیادت میں آزادی کی لڑائی لڑی چاہی گی آج اس تحریک کو سو ساتھ پورے ہو گئے ملک آزاد ہونے لگا میں آتا ہوں حصول انسام پر ملک آزاد ہونے لگا تو انہیں انگریزوں نے سادش کر کے اس ملک کو توڑنے کے لیے لوگوں کو کھنا کیا ملک آزاد ہوا جب یہ دلمہ اکیلی جماعت تھی جس نے یہ فیصلہ کیا اچھی طرح سمجھ لیتی ہے جب یہ دلمہ اکیلی جماعت تھی جس نے یہ فیصلہ کیا تھا یہاں رہیں گے اسی طرح سے یہی خواہد اپنے ملائیں گے نہ بلائے آپ کے آئیں گے نہ نکالے آپ کے جائیں گے آرے تکپیر اسی طرح میں یہ بات کہتا ہوں اسی طرح میں یہ بات کہتا ہوں جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں ان سے میں سوال کرتا ہوں تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہمارے پاس آپشن تھا ہم لوگ یا تم لوگ انڈیاں ہو بائی چانس ہم لوگ انڈیاں نے بائی چوائس اکنی پسر سے ہندوستان میں رہے ہیں آرے تکپیر آرے تکپیر یمیہ جولمائی ہیم یمیہ جولمائی ہیم مولانا ہمیں بہت مالری آج بھی نائم صافی ظلم دسکرمنیشن امتیاز قتل ظلمان لوگوں کو گریفتار کرنا بند کر کے رکھنا دشت کرتی کے انزامات یہ ساری سارے مظالم اور نائم صافیوں کے باوجود میرا اپنا تو یہ حال ہے کہ میں جب کسی ایسے ملک سے جو طرفی آفتہ ملک ہے جہاں کے جانوار ہم سے زیادہ اچھے ہیں جہاں کے انسانوں سے زیادہ اچھے حال میں رہتے ہیں ایسے کسی ملک سے اپنے وطن میں واپس آتا ہوں تو مجھے وہاں کے پھولوں سے زیادہ یہاں کی مٹی کے پشبوک ہاتھی ہے کچھ لوگوں کو ناپسند بھی ہوتی ہے یہ بات میری ناپسند بھی ہوتی لیکن ہم تو دیوان ہیں جو صحیح بات لگے جو محسوس ہو جو دل کی جذبات ہو اس کا اظہار ہونا ہے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ناپس آتیاں ہیں ظلم ہیں اور اس کے لئے لڑائی لڑی چاہ رہی ہے اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں نے تو ہاتھ بڑھا جوالدہ جلیلیہ کہ لڑائی میں ساتھ دیں گے اور ساتھ رہیں گے میرے بھائیو کہنا چاہتا ہوں مخمراہ مصر وہ تو بدگمان ہے بے سبب ہم انہی پہ اپنا لڑا کے سب جب انہیں نہ اپنا بنا سکے تو اب اور کس کو بنائیں گے یہ ہے ہمارا حفظ یہ سب آئیں میرے بھائیو حضور کو میں آخری بار جو ساری کوششوں کا جتجہت کا مرکز ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر وہ کیا چیز ہے کونسی وجہ ہے ایسا نہیں ہے کہ لائے ساتھ یہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے دوسروں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے محلوم دوقات اور بھی ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے بیچ میں اور دوسرے محلوم دوقات کے بیچ میں اتحاد نہیں ہو رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اتحاد کرنے کی کوششیں نہیں کریں اور دوسروں کی بات چھوڑیے ہم خود آپ اس میں اتحاد کرنے کے لیے تیار کریں میں کہتا ہوں ہمیشہ مسلک اپنی جگب آپ نے لکھے جائیں جب ہم نے دو ہزار غالباً دو ہزار چار بھائیں اپنے اجلا سے عام میں ریزولیشن پاس کیا تھا مسلک اپنی جگہ رہے ہیں مسائل پر اتحاد ہو جائیں جب اونجی پتیوں کی پاتھی اور مفدوروں کی پاتھی سرکار بنانے کے لیے ایک ساتھ ہو سکتی ہے تو انصاف کے حصول کے لیے ہم لوگ کیوں نہیں ایک ساتھ ہو سکتی ہے میں شہلہ پور کے غیور مسلمانوں سے کہتا ہوں چیحالت سے لڑنے کے لیے کس سے لڑنے کے لیے چیحالت سے ناخاند کی سے لڑائی لڑنے کے لیے سماعت میں بہلے ہوئے برائیوں سے لڑنے کے لیے اپنے گھر میں اپنے اندر موجود بری عادتوں سے لڑائی لڑنے کے لیے ہم کی ایک ساتھ ہو ہم کی ساتھ ہو بید بہتر دنے کے لیے